منتری جی نے پیش کیا تھا اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی پریشنسہ کی تھی اور کچھ نے اس کی ناراضگی جتائی تھی میں منتری جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرات وڑا کے پرمک اخباروں کی سرکھیاں آپ کے بجٹ کو لے کر کیا تھی تو ایک بڑا اخبار ہے اس نے لکھا تھا ریلوے چار تھا سنکلپا کرون نراشا دوسری ہیڈ لائن تھی مرات وڑا تل مہتوچہ پرکلپانہ ٹھینگا یعنی مراتی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مرات وڑا کے جو پرمک جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کو ٹھینگا دیا گیا ہے یہ بڑے بڑے اخباروں کی سرکھیاں تھی اسی دن ساؤڈ سنٹرل ریلوے کے عدی کاریوں نے بڑی خوشی ظاہر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ساؤڈ سنٹرل ریلوے کو بہت پیسہ دیا گیا ہے منتری جی میں یہ مانتا ہوں کہ آپ نے بلکل بہت زیادہ پیسہ دیا تھا آپ نے ساؤڈ سنٹرل ریلوے کو اس بجٹ کے دوران چھ ہزار ساتھ سو اٹھنو کروڑ روپیے دیئے لیکن ہمارے حصے میں کیا آیا ہے منتری جی اگر میں آکڑے اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور شاید آپ بھی اپنے ریلوے کے عدی کاریوں سے یہ پوچھیں گے یہ جو سانسد نے جو آکڑے بتایا ہے کہ یہ صحیح ہے ابناندر ڈیویجن جو سیکنڈ ہائیس پروفٹ میکنگ ڈیویجن ہے ساؤڈ سنٹرل ریلوے کا اس کو محض کتنا پیسہ دیا گیا ہے تو نائنٹی ایٹ کروڑ سیونٹی فائیو لیک اینڈ ٹو تھاؤزن روپیز میں ایک بار پھر سے دور آ رہا ہوں منتری جی کہ شاید آپ کو بھی یقین نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا جب مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ نائنٹی ایٹ کروڑ روپیز سیونٹی فائیو لیک اینڈ ٹو تھاؤزن روپیز سیف ناندر ڈیویجن کو دیا گیا ہے اور یہ کتنا ہوتا ہے ٹوٹل بجٹ کا لیس دن ٹو پرسنٹ اینڈ ٹو بی سپیسیفک ون پوائنٹ فور فائی پرسنٹ آپ کا جو ساؤڈ سینٹرل ریلوے کو بجٹ دیا گیا ہے اس میں سے محض دو ٹکے سے بھی کم پیسہ ناندر ڈیویجن کو دیا گیا ہے اب دیکھ مہد پربھنی منمار یہ اتنا بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے اس پورے مراتفڑا شیطر کے لیے اس کی ڈبل لائن کے لیے نجانے کتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں دو ہزار تیرہ چودہ کے اندر ریلوے کے بلو بک کے اندر اس کو انکلوٹ کیا گیا تھا اب پتا چل رہا ہے دو ہزار اٹھرہ کے اندر آئی ٹی آئی کا ایک ریپلائی کے ذریعے پتا چلا ہے کہ اس کو ہم نے شل کر دیئے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ سیکٹر ہے کہ جہاں پر آپ کو ڈھائی پرشن کا پروفٹ ملتا ہے ریلوے اس کا اگر پروفٹ میں پوزیٹف کے اندر بھی ہونے کے باوجود بھی یہ ڈبل لائن ہم کو کیوں نہیں دی جا رہی ہے ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر ہمیں بڑی امید تھی کہ یہ ہمیں اس کا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو بجٹ آپ دیں گے کر کے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی سرکار جب سے آئی ہے ہزاروں کلومیٹر لائن نہیں بچھائی جا رہی ہے اورنگاباد سے چالیس گاؤں محض ایٹی ایٹ کلومیٹر کا ہے آپ اگر اخباروں کی سرکیاں اگر اٹھا کر دیکھیں گے نیویدن اگر آپ کے ریلوے ادھیکاریوں سے پوچھیں گے کہ کتنے سالوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے محض ایٹی ایٹ کلومیٹر اگر اورنگاباد اور چالیس گاؤں کی اگر لائن بنائی جاتی ہے تو آج اورنگاباد کے اندر ڈی ایم آئی سی آ رہا ہے ڈیلی ممبئی انڈسٹریل کاریڈر سمرودھی لائن وہاں سے گزر رہی ہے ڈرائی پورٹ جالنا کے اندر آ رہا ہے تو فریٹ کا کتنا بڑا آپ کو ایک بزنس وہاں سے ملنے والا ہے لیکن ایٹی ایٹ کلومیٹرز محض آپ یہ لائن ہم کو سانکشن نہیں کر رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہم اورنگاباد کو موڈل ریلوے سٹیشن کے لیے آپ نے اپروف کیا تھا آپ پانچ سالوں سے ریلوے عدی کاری کہتے ہیں کہ آپ شروع ہونے والا ہے اب ٹینڈر نکلنے والا ہے ہم اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں منتری جی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہر فیصلہ اگر آپ رو آر ریٹ آپ کا رو آر کے حساب سے اگر آپ لیں گے تو مراتوڑا کو کبھی بھی انصاف نہیں ملنے والا ہے کیونکہ مراتوڑا ایک ایسا شیطر ہے جو پچھڑا ہے اور اگر آپ ہر چیز اگر فائدے اور نقصان کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ پچھڑے ایریا جو ہے یہ کب آگے بڑھیں گے کب ترخی کے اندر آئیں گے اور کب آپ کے نارے کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ ہم آپ کا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اورنگاباد کو نئی ریلوے لائن ملتی نہیں ہے بڑی محنتوں کے بعد گیارہ سال کے بعد ایک ریل سینکشن کی گئی تھی ایک ریل جو اورنگاباد سے ہو کر گزر رہی تھی جو کولہ پور دھنباد یہ یہاں کے مراتوڑا کے جین سماج کے لوگ تھے گیارہ سال تک لگاتار محنت کیے کہ یہ ریل اورنگاباد سے ہو کر گزرے تاکہ ان کے ترتستان جو ہے جھارکن سے جورے جا سکے ساتھ ہی ساتھ بدس اور ہندو بھائیوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی دھارمک سطلوں کو جوڑ کر جانے والی ٹرینے تھی لیکن ہوا یہ ہے کہ اب انیس فیبری سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے آپ کے پاس سے کہ اورنگاباد اور جالنہ اس کے باہر کر دیا جائے کیونکہ یہ ہمارے لیے فیزبل نہیں ہو رہا ہے ہم ایک بار پھر سے آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ پچھڑے علاقے ہیں ایک بار یہ پچھڑے علاقوں کو اگر آپ کی ضرورت ہے اگر یہ ضرورت ہے اگر آپ ہماری پوری نہیں کریں گے تو کون کریں گا آج ہم یہ مان کر رہے ہیں کہ اورنگاباد احمد نگر پورے لائن کا سروے کیا جائے اورنگاباد کو اگر پونے سے جوڑا جائے تو پونے اور اورنگاباد کے اندر جو ینگ سٹرز سپیشلی جو آئیٹی سیکٹر کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کتنا فائدہ ملنے والا ہے ادیکش مہدے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب منتری جی پیوش گویل صاحب جب ریلوے منتری بنائے گئے تھے تو پیوش جی ہم بھی بڑے خوش ہوئے تھے ہمیں بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ چلیے مہراشتہ کا سپورت آج اس دیش کا ریلوے منتری ہے کہیں نہ کہیں آپ مراتوڑا کے ساتھ انصاف کریں گے ایک امید ہمارے کو بھی جگی تھی لیکن آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مراتوڑا کے جیسے آپ ساؤٹ سینٹرل ریلوے کے ناندر ڈیویجن کو محض اٹھنو کروڑ روپی اگر آپ دیتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ میں اور دوسرے ریلوے منتریوں نے جس نے لگاتار ہمارے شیطر کے ساتھ نانصافی کی گئے ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے ہم نے بہت امیدیں آپ سے لگا کے رکھے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیوش گویل جی ہے تو ممکن ہے لیکن یہ ممکن کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ آپ سب کو باٹ رہے ہیں اور ہمیں نظرانداز کر رہے ہیں پیوش جی میں آپ سے ہاتھ جڑ کر ونٹی کرتا ہوں بہت سارے مددے ہیں ہماری بہت بڑی بڑی مانگیں نہیں ہیں لیکن جو مانگوں کے لیے پچھلے دس پندرہ بیس سالوں سے ہم محنت کر رہے ہیں ریلوے بورڈ ایک لائن کے اندر لکھے بھیج دیتا ہے کہ we have self this project کیوں وہاں کے لوگ اگر یہ مانگ کر رہے ہیں ایک منٹ وہاں کے لوگ اگر یہ مانگ کر رہے ہیں تو ان کی جائز مانگے ہیں میں پیوش جی آپ سے ونٹی کروں گا کہ مرات وڑا کے جتنے بھی سانسد ہیں ان کی ایک میٹنگ آپ ممبئی کے اندر لیں اور تمام عدی کاریوں کے ساتھ جو جو آپ سے ممکن ہو سکتا ہے وہ کریں پیوش جی اورنگاباد کے اندر ایک بزرگ شخصیت ہے میڈم اوم پرکاش ورما نام کا اس نے اپنی پوری زندگی ریلوے کے مددوں کے اوپر گزار دی ریلوے منسٹرز کے پاس جاتے ہیں ساؤت سینٹرز ریلوے کے ہیڈکارٹر جاتے ہیں ہیڈراباد جاتے ہیں اندر جاتے ہیں یہ بندے نے پوری زندگی اپنی گزار دی جو بھی پینشن کا پیسہ آتا تھا یہ ریلوے کا ایک بہت بڑا ایکٹیوست تھا کچھ مہینے پہلے پیوش جی اس نے اتنی بڑی فائلز میرے پاس لے کر آیا اور اس نے یہ کہا کہ صاحب اتنے سالوں سے محنت کر رہے لیکن ہم کو ایک بات سمجھ میں آئی مرات فڑا کے لیے آواز اٹھانے والا اور مرات فڑا کے ساتھ انصاف کرنے والا کوئی نہیں اس بزرگ